قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَوَالَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِ الْمُبِينَ وَهُوَا تَقُصْوَا رَقِينَ وَلَا تَحْذَبَنَا الَّذِينَ قَدْلُوا فِي زَبِنِ اللَّهِ مُوَاطَنَ بَلْحَيَا وَنِنْدَ رَبِّهِمِ ذَقُونَ خُدَانْ دِعَالَمْ قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ جہاں کو ہرگز ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور اقتربردگاہ کی جانے سے روزہ پاتے ہیں عزیزان کے رامی آشورہ گزر چکا شام غریبہ آگئی آج کا دن زندگی بطا ہوئی ہے موت پر صبح سے شام تک اتاب ہوتا ہے موت کو تلاش کرتے رہے اور موت موش ہوا نہیں بھی رہی اور اگر یہ جمعہ آلت ہے میرا تو تاریخ میں اس لفظ کا مطلب کا ہے تو ایک ان کے ناصلوں میں ایک سکرہ پر ہمارے ایک سکرہ پر ہمارے سکرہ پر ہمارے یہاں ایک چاہدہ دب پہلے میں اس تحمد کو حاصل کرنے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آدمی بھاگتے پھر موت تلاش کرتی گھری صرف کربلا کا میدان وہ ہے جہاں موت بھاگتی گھری خوزائن کے ناصل پر یہ ہے کربلا کا میدان جہاں صبح سے شام تک وہ کامیابی ملی یہ جس میں قیامت تک کے لیے یادگار ہوئی کربلا میں سویرہ ہوا خوزائن کے لشکر میں آدھا ہوئی نماز سویرہ پھارے ہوئے اور اس کے بعد بادار شہادت ضرم ہوا اور جبیتے نے اپنی شہادت پیش کی ہلال نے اپنی شہادت پیش کی شودت نے اپنی شہادت پیش کی آبیس نے اپنی شہادت پیش کی خوزائن کے بندبن کا دوست خوزائن نے حسدہ ملتا ہو گیا حبیر میں مظاہر دنیا سے سجارے خوزائن مید سے کہتے اٹھے کہ زہار و حبیر ہمارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں زہر قائم سجارے جب دوست نہ رہے تو حضیروں کی باری آئی سب سے پہلے اقیل کی اولاد نے اپنی جان دی پھر جعفر کی اولاد نے اپنی جان دی کبھی علی کا میٹا جاتا تھا اس کے بعد کبھی حسد کا میٹا جاتا تھا خاسم کی لاش نہ آئی لاش کے ٹکڑے آئے اقباس کے میت دریہ سے نہ اٹھی خوزائن کو پیٹھتا وغیر پر آئے علی اکبر کے جنازے کو یوں لائے کسی نے زندی نہ ملا ہوا کربرا کی زمین پہ حسد نے اپنے ہاتھوں سے دھنگی دیمے میں گئے سیدانیوں سے رخصت ہوئے سیدہ سجاد کو الویدہ کہا دوستوں کو سلام کہلوایا اور جب چلنے لگے تو بقول میرانیس یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ نا امت دھار میں ہے چور تلا تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو یہ کہتے نا خدا ہے امت چلا گیا زینب نے آن کے درزیمہ برکات دھامی شکینہ نے خدا حاپس کہا خسین باطمہ دہرہ کے گھانے کو چھوڑ کے سردے میں آگے بڑھے تیامت کا جہاد کیا تلوار چلاتے چلاتے ہاتھ روکا سر جھکا میں کھڑے ہوئے چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا اے شیلو چلو کوئی حسین کو نایدہ لگاتا ہے کوئی تلوار لگاتا ہے کوئی تیر لگاتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے روایت بتاتے کی ایک تیر سینے پا لگا خون ہوں جانی ہوا جیسے پرنانے سے پانی ایک بدھر ترے اپدھر پا لگا شنان نے پہلو بتایا دا مارا پاکمہ کا لاغ گھوڑے بھٹکتے گایا اور ایک مرتبہ گھوڑے سے دمین بھائے مراجات شروع کی الہی مسیدی وہ مولائی اے میرے اللہ اے میرے راب اے میرے مولا میں نے اپنا وعدہ وفا کیا تو بھی اپنا وعدہ وفا کر اس کے بعد کیا ہوا میں کبھی نہیں پہتا مگر ہوا یہ کہ زمین ہلنے لگی دیوہ چالے لگا جان میں غریبہ آگئی بے کسو کی رات یقینوں کی رات بیوہ سہدانیوں کی رات باتمہ کرونے کی رات سائلہ کی بے پردگی کی رات شکینہ کی یقینی کی رات جان میں غریبہ آگئی جناب فاطمہ کبرا بخاتی ہے میں تعلیم میں سے لگے ہوئے خیموں میں داخل ہوئے ایک لئے میں بہت مجھے داخل ہوئے میں بے ہوش ہوگی کی رہی اب تو میں نے کہا تو میں نے کبھی مجھے دامن سے ہوا دے رہی میں نے محسوس کیا میرا سر پر چادر نہیں ہے اب ابھی ہمنا چادر تو اڑھائیے آئیہ آب انہیہ ہم مطوکہ نسلو کے سرے مطیقہ نسلو سر پر رہنا ہے سرے ذہنب پر چادر نسل شام غریبہ آہ دو چار منٹ پر سائے بہت سنیے اس کے بعد ماتب ہوگا شام غریبہ جنا سبھ ہا لیجئے سیدہ بھی آئیے سائناپاہ کومائٹی ہے بچوں کو لیے آہااااااااااااااaa موسیقی 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 موسیقی